مہنگائی کے سبب جہاں عوام نے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال زیادہ کر دیا ہے وہیں دوسری جانب ذاتی سواریوں والے حضرات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جن میں سے ایک بڑا مسئلہ پارکنگ میں لگائی جانے والی موٹر سائیکل کا ٹریفک پولیس اہلکاروں کا اٹھا لے جانا ہے موٹر سائیکل پارکنگ میں لگی ہو یا نو پارکنگ میں ٹریفک اہلکاروں سے نہیں بسکتی ٹریفک پولیس کی اس بے ذابتگیوں اور بے قائدگیوں کی وجہ سے عوام میں شدید اشتیال دیکھنے میں آتا ہے اس سلسلے میں جب نیوز فائف کی ٹیم نے ایک تھانے کی چوکی کا دورہ کیا تو وہاں پر موجود لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر موجود پولیس اہلکار بینا رسید کے موٹر سائیکل چھوڑ رہے ہیں دو سو روپے چلان لیا ہے تو گاری چھوڑ دیئے میں چلان کی رسید دیا نہیں دیئے کہ چلان نا کوئی چلان رسید ہے نا کوئی پیپر کوئی پوچھنے والا نہیں اپنے من پسند ریٹ اور مرضی کے مطابق لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں نیوز فائف کی ٹیم نے جب وہاں پر موجود افسر سے تفصیلات معلوم کرنا چاہیے تو ڈیوٹی پر موجود سب اسپیکٹر پولیس اہلکار نے نیوز فائف کی ٹیم سے انتہائی ہتھ تک امیز سلوک کا مظاہرہ کیا اس سلسلے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے ایک سا ہونا چاہیے پارکنگ میں موٹر سائیکل کھڑی کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ ایسا ہوا پورا دن کی محنت مشکت کے بعد کچھ پیسے ملتے ہیں اگر وہ بھی چلے جائیں گے تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں ٹریفک ایلکار جہاں اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے سنجیدہ نظر نہیں ہاتے وہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے نئے نئے ہٹکنڈوں کا استعمال کرتے ہیں کیمرامین جانگیر غوث کے ساتھ وقاش شوکت نیوز فائف کراچی